بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ میرے نام نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویڈنواز یوٹیب چینل آج میں بنائیں گے کرسپٹی فرائٹ چکن زنگر سریپس یہ بچے اور بڑے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور افتاری کے ٹائم پہ آپ نے اس کو دلوہ ٹرائی کرنا ہے کیونکہ افتاری میں کرسپٹی فرائٹ چکن کا مزہ آتا ہے کھانے کا ساتھ اس کے کیچپ یا کوئی اور سوس آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے چلی کا لکسوس بھی لے سکتے ہیں بہت یسان ہے آپ گرمی ازیلی بنا سکتے ہیں شروع کرتے ہیں کرسپٹی فرائٹ چکن بنانے کے لئے ہمارے پاس چکن ہے پانچ سو گرام اور یہ جو بریسٹ ہیں اس کے اوپر یہ چیز لگی ہوتی ہے کچھ یہ ہمارے پاس یہ بہت سوفٹ ہوتی ہیں اور بڑی زبردست بنتی ہیں ایک بریسٹ ہے ہمارے پاس بریسٹ کے بھی کٹنگ ہم نے اس طرح سے کرنی ہے یہ دیکھیں جی یہاں سے کٹ کریں گے اب اس کے جو کٹنگ ہم نے کرنی ہے اس طرح سے کٹنگ ایسے ہی ہم نے دوسرے بریسٹ کی کٹنگ کر دینا ہے اب اس کی میری نیشن تیار کریں گے میری نیشن کے لئے یہ بول ہم نے لے لیا ہے اس میں ایک انڈا ڈالیں گے ہم ہاف ٹیبل سپون ڈالیں گے ہم اس میں ریڈ چلی پورڈر ہاف ٹیبل سپون سالٹ سولٹ آپ کپنیٹیز کے ساتھ سے ڈالیں ایک ٹیسپون ڈالیں گے اس میں کریسٹ چلی ایک ٹیسپون بلیک پیپر پورڈر ہاف ٹیسپون ڈالیں گے اس میں تھائن ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے اس میں ہارٹ چلی سوس ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے اس میں لائٹ سویا سوس یہ کسی بھی کمپنی گے آپ یوز کر سکتے ہیں دو ٹیبل سپون ڈالیں گے اس میں کان فلور ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے اس میں میدہ اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس ہم نے کر دیا اب جو چکن ہمارے پاس وہ اس میں ڈالیں گے اس کو میرینٹ کر کے ہم نے پنہ سے بیس منٹ اس کو لکھ دینا اور اس کے بعد پھر اس کو ہم فرائی کریں گے اس کو بیس منٹ کے لیے سائیڈ پہ کرتے ہیں بیس منٹ ہو چکے ہیں اب میدہ ہم نے لکھ دے دیا ہے اس کو لگانا ہے میدہ ہم نے اور اس کے بعد پھر اس کو فرائی کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اس کو میدہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے لگانا ہے اور اس طرح کر کے لگانا ہے اس کو میدہ بلکو پلین ہے اس کے اندر میں کوئی ٹیسٹ نہیں ڈالا جو ٹیسٹ آپ نے ڈالا ہے وہ میرینیشن کے اندر ہی ڈالا ہے اور میدہ کے اندر ٹیسٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں جس طرح کر کے ایک سائیڈ پہ رکھتے جانا ہے آپ نے ایسے ہی ہم نے سب کو لگا دینا میدہ میدہ ہم نے لگا دی سب کے اوپر اب اس کو فرائی کریں گے پہلے مارا گرم ہو چکے ہیں اب سٹریپ کو ہم کریں گے فرائی اویل کا ٹمپریچر جو آپ کو ہونا چاہیے وہ ایک سو ساٹ سے ایک سو ستر کے درمیان ہونا چاہیے اور اس کو چھے سے ساٹھ مینٹ آپ نے فرائی کرنا ہے تو آپ کی ایک ایک اکورٹ ایک ایک درمیان ہونا چاہیے فیسپی بھی ہوں گی جسٹی بھی ہوں گی اور بہت زیادہ دوس بنیں گی سٹریپس ماری گھونڈن کلر آ چکے اب ان کو ہم نے نکال لینا ہے اور ان کو نکال لیں ہم نے سٹینر کے اندر سٹریپس ہماری ساری فرائی ہو چکی ہیں بہت زبردست بنیں سٹریپس ہماری سٹریپس ہماری سٹریپس ہماری سٹریپس ہماری سٹریپس ہماری بہت زبردست بنیں ہیں آپ نے ضرور ٹریک کرنا ہے چلہ بہت مزا ہے کہ آپ کو ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں